سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک نیو اپوڈیٹ ہے جس میں شفکر محمود میڈیا سے گفتور کر رہے ہیں تو جب میڈیا والے نے سوال کیا کہ سکول کھولنے کی آورا سے تو انہوں نے کہا تھا ہم نے جو ہے نا ستائیس تاریخ کو میٹنگ کی تھی اس میٹنگ میں ہم نے سب پوچھ دیکھا ہے جتنے بھی ایڈیوکیشن وزیر تھے وزیر تعلیم تھے جتنے بھی تھے سب کو اکٹھے ہماری میٹنگ ہوئی ہے کانفرنس ہوئی ہے جس میں انشاءاللہ یکم فروری سے سکول لازمی کھلیں گے اور ابھی تک جو مقصان ہوا ہے کوشش کریں گے اس کا بھی ازالہ ہو جائے اور کوشش کریں گے کہ ایس او پیس پر سختی سے عمل درامل کے جائے مزید جو ہے بچوں کا وقت ضائع نہ ہو کوویڈ نائنٹین کے وجہ سے جو وقت ضائع ہوا ہے اب فردن فردن لمحہ بلمحہ جو ہے ہر سکول کا جائزہ لیتے رہیں گے کہ سکول کے اندر جو ایس او پیس پر عمل ہو رہا ہے نہیں ہو رہا اگر کسی سکول کے اندر ایس او پیس کا عمل نہ ہوا تو اس سکول کے خلاف کاروے ہو جائے گی یعنی کہ اس کی ریسٹریشن کو کینسل کر دے جائے گا تو یہ ایک اپ ڈیٹ تھی جو کل میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے کون جناب وزیر تعلیم شفق محمود صاحب اور ان کا کہنا تھا کہ ابھی جو ہے کوویڈ نائنٹین جو اس سکول کے بچوں جو تعلیم جو ہے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اس کوشش کریں کہ وہ ازالہ ہمارا پورا ہو جائے اور سکول انشاءاللہ لازمی کھلیں گے پہلی کلاس لے کر میڈل تک جو یونیورسٹیز ہیں جامعات کلاسز ہیں وہ بھی لازمی کھلیں گے انشاءاللہ ملیں گے نیکس ٹائم اگر کوئی نیو اپ ڈیٹ ملی تو آپ کو ضرور مطلع کریں گے اور کوشش یہ کریں گے کہ ہر اپ ڈیٹ کے اندر کوئی نہ کوئی آپ کا فائدہ ہو اور آپ میرے ساتھ جو ہے میرے چینل کے ساتھ چھوڑے رہے گا انشاءاللہ لمحہ بلمحہ آپ کو ہم جو ہے مطلع کرتے رہیں گے اور کوشش کریں کہ آپ سکول جو ہے دل لگا کر پڑھیں محنت کریں وقت بہت قریب ہے انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چونے گی آپ میرے دیں گے نیکس ٹائم اللہ حافظ سی جو گئے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اور سٹوڈنٹ سمیشہ یاد رکھنا کہ وقت جو ہے آپ کے پاس بہت کم ہے قیمتی وقت ہے اور وقت بھی کم ہے اور اس کو آپ نے زائر نہیں کرنا اور انشاءاللہ تعالی ضرور آپ کامیابی آپ کو ملے گی اللہ حافظ